کاراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کاراچی کی عدالت نے بارہ سالہ ملازم بچے کی ہلاکت کے کیس میں ملزمہ شیرنگ کی جسمانی ریمان میں دو روز کی توسیق کر دی نیجی ٹی وی کے مطابق کاراچی کے جوڈیشیل مجیسٹریٹ شرکی نے بارہ سالہ ملازم بچے پر تشدد اور ہلاکت کی کیس کی سماک کی پولیس نے جسمانی ریمان مکمل ہونے پر گرفتار ملزمہ مالک مکان شیرنگ کو عدالت میں پیش کیا پولیس نے ملزمہ کے ریمان میں توسیق کی درقواز کی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے جسمانی ریمان میں دو روز کی توسیق کر دی عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش ریفت رپورٹ بھی مانگ لی